اسلام علیکم میں ہوں آپ کا اپنا فرید شبکازی آج ہم بات کریں گے بہت ہی سیریس مسئلہ ہے بہت ہی افسوس کا مقام ہے اور بہت ہی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو بارشوں کے شدید بارشوں کے نتیجے میں جو سہلابی صورتی آج پیدا ہوئی ہوئی ہے جس سے پورے پاکستان کے تقریباً تمام ہی علاقوں میں تباہی پھیلی ہے اور کسی کلیف تباہیاں سامنے آ رہی ہیں ویڈیو کلیفز آ رہے ہیں اور لوگوں کے پیغمات بھی آ رہے ہیں سوالے سے اور حکومت کیا کر رہی ہے اور پوزیشن کیا کر رہی ہے یہ ساری خبریں تو ساتھ چل رہی ہیں اور کچھ لوگ اس سلابی صورتی آل کو اور جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس کو گناہوں کا سلسلہ بھی کہہ رہے ہیں یعنی گناہوں کی وجہ سے ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہو جسے جس کو عذاب کہا جاتا ہے تو یہ پہلو بھی ایک ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ نا اہلی حکومتوں کی نا اہلی اس طرح کی ہنگامی اور امرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایسا کوئی چیز کا بندوبست نہیں کیا گیا کہ جس کا بندوبست ہوتا تو یہ سب چیزیں اتنی زیادہ شدت کے ساتھ پیش نہ آتی یا اتنی زیادہ شدت کے ساتھ یہ واقعات پیش نہ آتے لگاتار جو آئے ہیں اور خاص طور پر جو پاکستان کے بلائی علاقے ہیں جن بلائی علاقوں میں سوات میں کلام بغیرہ میں جس طرح سے دبائی بھیلی ہے سلاوی ریلے نے جو حال کیا ہے اور جس طرح سے وہاں بڑے بڑے جو پرانے اور نئے ہوتل بنے ہوئے تھے وہ سب زمین بوس ہو گئے ہیں اور جس طرح وہاں ہلاکتیں ہوئی ہیں یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے جس میں یقنی طور پر جو ہے پاکستانی عوام کے عمال ہیں پاکستانی جو حکمران ہیں ان کے عمال ہیں ان کی بھی سزا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن ساتھ ہی یہ بد انجزامی اور نا اہلی کبھی مو بولتا ثبوت ہے کہ حکومتوں نے اس طرح کی جو آسمانی آفات آتی ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ایسا کوئی معبول بندوبست نہیں کر رہا تھا کہ ایسی صورتحال پیش آئے تو کیا کیا جائے گا تو یہ جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس پر غور افیقر شروع ہوتا ہے کہ جب اس کو کیسے اس سے نمٹا جائے اور سب سے زیادہ جو سنگین صورتحال ہے سلابی ریلوں کی اور جو زیادہ تباہی یعنی مندر عام پر آ رہی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں تو وہ تباہی جو ہے وہ آپ کو میں اسی ویڈیو کے اندر اپنیری سائیڈ پر آپ کو نظر آئے گی یہاں کہ مختلف کلپ اس میں میں لگاؤں گا اسی ویڈیو کے ساتھ آپ دیکھیں کس بونی طریقے سے تباہی پھیلی ہے تو اس تباہی کے مناظر آپ دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ سے پناہ مانگیں گے اور ایسے حکمرانوں سے اور ایسے عامال کرنے والے